السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو مغفراتو دیکھنے نمبر 32 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح علینا حکمتک وانشور علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام مہترم احبہ اکرام آج انشاءاللہ لیسن نمبر 19 سے ہم لوگ مدنی قائدہ پڑھیں گے اس لیسن کے اندر ایک خاص چیز پڑھائی جا رہی ہے جو کہ سائٹڈ لوگوں کے لئے تو بڑی ایزی ہے ہمارے لئے تھوڑی سی تف اس حوالے سے ہے کیونکہ ہمیں اس کے دوٹس نہیں پتا چلتے ہمارے لئے اس کے دوٹس خاص نہیں ہیں اس لئے ہمارے لئے وہ چیز بھی نہیں ہے عمومی طور پر رسول ملخط میں اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے مثلا رسم عثمانی میں وہ لکھی جاتی ہے میری مراد ہے علف زائدہ سے قرآن پاک میں بعض مقامات ایسے ہیں مخصوص ہیں گنے چنے ہیں جن میں علف کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ سرکل جہاں وہ لگایا ہوتا ہے اور یہ اس جس کی علامت ہوتی ہے کہ علف زائدہ ہے یہ لکھنے میں تو آئے گا مکر پڑھنے میں نہیں آئے گا تو وہ پڑھا نہیں جاتا وہ لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا ہاں اگر وہ ایسے مقام پر آ جائے کہ جہاں پر لفظ ختم ہو رہا ہے اور لفظ کے آخر میں وہ علف زائدہ ہے تو وہاں پر وقف کرنے کی صورت میں وہ علف پڑھا جائے گا وگر نہ وہ نہیں پڑھا جائے گا اور وہاں پر بھی آپ کو اختیار ہے آپ نے پڑھنا پڑھیں نہیں پڑھنا نہ پڑھیں علف زائدہ ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علف زائدہ ہمارے لئے اگر تو لفظ کے اندر آتا ہے تو ہمیں یہ نہیں نظر آئے گا ہمارے لئے یہ نہیں لکھا ہوا میں نے جہاں تک سٹیڈی کی ہے اور میں نے جو مختلف مقامات کھول کے دیکھیں قرآن پاک میں سے تو مجھے لفظ کے اندر علف زائدہ لکھا نظر نہیں آیا مطلب وہاں پر علف زائدہ لکھا ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں پہ علف زائدہ ہے بھی تھا یا نہیں ہاں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ لفظ کے آخر میں علف زائدہ ہے لفظ کے آخر میں علف زائدہ اب اس میں دو صورتیں کہ اگر آپ نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے اس پر وقف نہیں کرنا چاہتے ہیں تو علف زائدہ نہیں پڑھیں گے اور اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ کی مرضی آپ اس علف زائدہ کو پڑھیں یا نہ پڑھیں ٹھیک ہے جی اب وہ لفظ جن کے آخر میں علف زائدہ آتا ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ دیکھ لینے باقی جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جن کے درمیان میں علف زائدہ آ رہا ہے اور جن کے آخر میں آ رہا ہے مخصوص اور مشہور وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ باوقت کے رات ہمیں ان چیزوں کا علم ہو تو پڑھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آنا آنا یہ اصل میں علف حمزہ نون زبر اور آگے علف ہے مگر ہمیشہ اس کو آنا پڑھتے ہیں آنا نہیں پڑھتے جیسے سورت القافرون کے ہم اندر پڑھتے ہیں وَلَا آنَا عَابِدُمَّا عَبَدُمْ وہاں پہ وَلَا آنا آنا یہ علف لکھا ہوا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے مگر ہم لوگ پڑھیں گے نہیں ہماری بریل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے تو ہم لکھیں گے بھی اس کو پڑھیں گے نہیں ہاں اگر یہاں پہ وَلَا آنا پڑھ دیں گے یا وَلَا آن پڑھ دیں گے مگر آنا پڑھنا اس کو زیادہ بہتر ہے مگر یہاں پہ ہمیں بریل میں نظر نہیں آئے گا یہ بھی ہمارے لئے بریل میں ایسے لکھا ہوا ہے لَا اِلَا اللَّهِ لَا اِلَا اللَّهِ یہ لَا اِلَا اللَّهِ تھا تو یہ بھی ایسے لکھا ہوگا لَا اِلَا الْجَحِيمِ یہ بھی اسی طرح نہیں آپ کو نظر آئے گا مگر کچھ جیسا کہ اعتزاد پاہ رہتا ہے تو کچھ مقامات پر یہ لکھا بھی ہو تو ہم اس کو لَا اِلَا الْجَحِيمِ بڑھیں گے اب چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ علف زائدہ ہے یا نہیں ہمارے لئے کوئی علامت مخصوص نہیں تو اگر ہم اس کو لَا اِلَا الْجَحِيمِ بڑھ دیں گے تو اللہ تعالی انشاءاللہ ضرور معاف فرمائے گا کیونکہ ہمارے لئے اس میں علامت کوئی نہیں ہے لِشَيْئِن لَاكِنَّ لَا اِلَا الْجَحِيمِ بڑھ سکتے ہیں لَا اِلَا الْجَحِيمِ بڑھ سکتے ہیں مَلَائِهِ مَلَائِهِ تھا مَلَائِهِ ہو گیا انت بھوہا انت بھوہا تھا تو یہ انت بھوہا ہو گیا وَلَا اَوْضَعُ وَلَا اَوْضَعُ یہ ہم آلے ہی ارصی لکھا ہوگا بریل میں لَا اَضْبَحَنَّهُ لَا اَضْبَحَنَّهُ تو یہ لَا اَضْبَحَنَّهُ یہ ہمارے لئے ایسے لکھے ہوں گے بریل میں اس لئے سا سا چلاتا جا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک دفعہ نظر میں سے گزا جائیں تاکہ کچھ نہ کچھ ذن میں بات رہ جائے سمود و سمود ان سمود لتتلو لن ندعو لیغبو فی من نبائی سلا سلا یہ سلا سلا تھا تو اس کو عمومی طور پر وقف میں سلا سلا بھی بڑھا جاتا ہے اور سلا سل بھی بڑھا جاتا ہے قواری را بھی وقف میں پڑھ سکتے ہیں اس کو اور قواریر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پہلے آ چکا اَلْظُنُونَ اَلْظُنُونَ بھی پڑھ سکتے ہیں وقف کے اندر اور اَلْظُنُونَ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اَلْظُنُونَ جو عام وصل میں جو ہے اسے ہی ذرا بڑھیں گے اس کو اَلْوَسُولَ 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 یہ مقصوص ہے ایک جگہ پر ساری جگہ پر ایسے نہیں ہیں اَلْسَبِيلَ اَلْسَبِيلَ یہ بھی ایک جگہ پر مقصوص ہے باقی جگہ پر نہیں ہے تو یوں اس کے اَلْوَسُولَ 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 یہ پھر دو آخر میں وہی لفظ آگئے تو آج ہم لوگوں نے علف زائدہ پڑھا جس کے علف کے اوپر چھوٹا سا دائرہ بنا ہوتا ہے علف زائدہ وہ جس کو پڑھنا نہیں ہے عمومی طور پر ہمارے کے لئے وہ علف لکھا ہی نہیں ہوتا اس لئے ہمیں اس کو پڑھنے میں زیادہ دکت پیشنی آئے گی ہاں چند ایک مقامات ہیں اس کو یاد رکھ لیں خصوصاً اَنَا لَفَض جو ہے یہ آپ کو وہ جگہ پر آئے گا تو اس کو ہمیشہ اَنَا ہی پڑھنا ہے یہ ذہن میں زیادہ بٹھا لیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص اور استقامت کے ساتھ ٹھیک قرآن باگ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ موسیقی